اسلام علیکم نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین عزیز حکماء و طبی طلباء آج میں آپ کو حیث کے مطلق ملومات دوں گا اس کا طولق اللہ تعالیٰ نے خواتین میں ایک اضافی برزہ رکھا ہے جس کا طولق جگرو و گدد کے ساتھ ہے تو یہ ہر مہینے کچھ خاص دن ایک رتوبت کا اخراج ہوتا ہے اس کے مسائل اس کی پرابلم اس کی جو مشکلات ہیں اس پر روچ نہیں پاتا ہوں تین امراض ہیں ایک مرس تو ایک ہی ہے اس کی علامت تک کہہ سکتے ہیں آپ ایک تو یہ ہے کہ حیث کا بلکل بند ہو جانا اس کو آپ احتباس و تمس کہیں گے تو احتباس و تمس جو ہے یہ اصابی تحریک کے تحت ہے اوزلاتی علاج کرنے سے احتباس و تمس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں حیث بلکل نہیں آتا چونکہ جسم میں رتوبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے مدارج مرس کو سمجھتے ہوئے مدارج مرس کے مطابق قضاء اور عدویہ دینی ہے اس کے لئے عموماً کہوا جو ہے وہ لونگ اور دال ٹینی کا جو ہے وہ آپ کو فیدہ دے گا لیکن اپنا پراپر علاج جو ہے وہ آپ کسی مصنعت کے جرباکار قابل حکیم سے کرائیں تاکہ مزید بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے حیث کا زیادہ آنا وقت سے بہلے آ جانا یہ ازلاتی تحریک کے تحت ہوتا ہے اس میں جو اصل حیث کا خون ہے وہ نہیں آتا بلکہ سوزش کے سبب خون کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ نے غدی تحریک پیدا کرنی ہے اجبین پدینے کا کعبہ دینا ہے باقی نبض کو سمیت ہوئے اس کے درجے کو سمیتے ہوئے آپ نے اس کی دعائی جو ہے وہ دینی ہے اور تیسرا ہے خسرت و تمس یعنی تنگی حیث تکلیف کے ساتھ حیث آنا دورانہ حیث تکلیف بھی ہوگی اور تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا اس میں رتوبت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اسابی تحریک پیدا کرنے سے وہ تنگی اور درد کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حیث جو ہے وہ اپنے اتدال پہ آ جائے گا یاد رکھیں اسرت و تمس احتباس و تمس کسرت و تمس تینوں کا علاج علیدہ علیدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی دوائی ہو جس میں عیس کے تمام عوارض جو ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا ایسا نہ آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا احتباس و تمس میں حیث بند ہو جاتا ہے اسابی تحریک کی وجہ سے آپ کو اضلات کو تحریک دینا پڑے گی کیونکہ مقام تسکین کو یہ تحریک دینے سے مرض جو ہے وہ رفع ہوتا ہے اور کسرت و تمس غزراتی تحریک کے تحت ہے اس میں آپ نے غدی تحریک پیدا کرنی ہے اور اسرت و تمس جو ہے جو غدی تحریک کے تحت ہے اس میں آپ نے اسابی تحریک پیدا کرنی ہے اور جو اصل معاملہ ہے کہا جاتا ہے جی علاج تو علاج جو ہے وہ نبس کے درجے کو سمجھتے ہوئے اس کے درجے کے مطابق دوائی اور غزار جب تک استعمال نیا کی جائے تب تک کلی شفاہ جو ہے وہ نہیں مل سکتی مما علیہ نام اللہ علیہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمہوں نے تیب اور تمہوں نے فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ